جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں وہ سٹیڈی کریں وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے یونیک فنومنہ تھا کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اسے ہماری بیتری ہے وہ جو موڈل بنا تھا مدینہ کا اس کے اوپر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سیولیزیشن کھڑا ہوا تھا تو وہ کوئی موڈل بنایا تھا نا دنیا کے گریٹس لیڈر نے آج کل کے ہمارے میں بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بل گیٹس کی کتاب پڑھ لی سٹیپ جوبز کی کتاب پڑھ لی کامیاب کیسے ہونا ہے وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ان کو رول موڈل بناتے ہیں لیکن کسی بھی دنیا کے انسان نے وہ عجیب نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے قرآن میں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سٹیڈی کریں وہ جو انہوں نے سٹیٹ بنائی تھی وہ ایک سٹرگل تھی چار پانچ سال تو وہاں بڑی سٹرگل کی انہوں نے امہ خطرے میں تھی چار پانچ سال جنگ خندق اور جنگ عود میں امہ بڑے مشکل حالات میں تھی کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھیں مشکل تھے سٹرگل کی تھی دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنی صدیوں موسیقی